کانگریس میں ابھی تک تو دھڑے تو ہیں ہی اور دھڑوں کی وجہ سے جب سے میں نے کانگریس چھوٹی ہے تب سے لے کہ آج تک وہاں کوئی نہ جلا کی کوئی کمیٹی بنی نہ بلوک کی کوئی کمیٹی بنی اور نہ سٹیٹ کی بنی یہ بہت انفورچنیٹ ہے اور اسی لیے آپ کا سوال ہے کہ کیا ہوگا جس پارٹی میں اتنا کھینچا تانی ہو اتنا تناہ ہو اس پارٹی کو میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ جو پانچھے لوگ ستہ میں رہے کوئی بیس سال کوئی چالیس سال ان کا کہیں نہ کہیں کہتے ہیں کہ پیچھے نہیں ہٹتے پیچھے نہیں ہٹنے کا مطلب تناہ ہو کلیش اور کلیش کیا مطلب پارٹی کا نقصان تو وہ پارٹی کا نقصان کر رہے ہیں ٹھیک بات ہے سر چوبیس میں چوبیس میں چناؤ چناؤ لڑیں گے یا سگتھن میں کام کرتے نہیں ہیں میں نہ سگتھن میں ہوں چناؤ لڑنے کا کوئی لیکن میں چناؤ لڑواؤں گا میرے پاس یہ کہاں لکھا ہے پچھلے دو نہیں تھی نہیں نہیں استیفہ مانگا نہیں میں نے دیا تھا نہیں نہیں اور میری وائف کو ملا ٹکٹ ملا تھا نا پھر بی جے پی کی پرمپرا کو دیکھتے ہوئے میں نے خود یہ میرا یہ نیتک فیصلہ تھا کہ میں پردان منتری جی کو یہ کہوں کہ اگر میرے بیٹے کو آپ میدان میں اتارتے ہیں تو میں منتری منڈل سے اور میری تین سال راجہ سوا کے بچویتے دونوں سے استیفہ دوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے لیے کوئی اس کے لیے ایکسپشن کر دی نہیں آئی آئی نیور وانٹڈ تھے میں نے بتا دیا نا میری دھرم پتنی کو اس لیے ملا کی وہ سٹنگ ایم ایل ای تھی اور میرے بیٹے کو جو وہ کیونکہ میں نے اپنی چھوڑی تو اس لیے آپ اس کیٹیگری میں ہمارے کو تو لو مت پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ پریوارک پرشت بھومی کی آپ کے پاس ڈیفینیشن کیا ہے بہت سے ایسی پریوار ہیں جنہوں نے سماج کیلئے کنٹریبیوٹ کیا ہے اور سماجک نیائے دلوانے میں ان کا اہم رول ہے ہر آدمی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جیس کا بیٹا بھی اب اس کا پوتا بھی اب یہ بھی ایسا نہیں ایون جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ صرف پریوار وادی شعبت کا استعمال کر کے کسی پریوار کی پرشت بھومی کو اندیکھا کرو یہ نہیں ہے یہ غلط ہے بپندر جی کو جانتا ہوں ان کا آخری نہیں ہے جب تک وہ زندہ رہیں گے چناؤ لڑتے رہیں گے